اسلام علیکم دوستو امیدہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے نیشن ہریٹیج اور کلچر ڈیویجن میں نیو ایکننسیز کی انانسمنٹ کی گئی ہے جس میں پورے پاکستان سے مرد و خواتین دونوں اپلائے کر سکتے ہیں انانس ہونے والی جوبز کے والے سے تمام ڈیٹیلز آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹیں میرے چینل سبسکرائب کرتے ہیں مو بہر لیکن پریس کر دیں تاکہ ڈیلی بیسٹس پہ انانس ہونے والی جوبز کی ویڈیوز کے حوالے سے آپ لوگ اپ ڈیٹیٹ رہ سکیں میں ہوں سید فرحان احمد زیدی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوچل سرگل دوستو انانس ہونے والی جوبز کے ایڈویجن میں موجود ہے سب سے پہلے ویکنسی ایسسٹینٹ کی گریڈ ہے بی پی ایس پندرہ دو آسامی ہے گریجویشن بیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں چاہے آپ کے پاس کسی بھی فرم میں گریجویشن ہے آپ اس پہ اپلائی کر سکیں گے اٹھارہ سے تینتیس سال تک کے مرد و خواتین اپلائی کر سکیں گے پانس سالہ ریات اور لیڈی شامل ہیں مزید کوئی ریات آپ کو نہیں ملے گی اوبر میریٹ پہ پورے پاکستان سے ایک آسامی ہے پانجاب میریٹ کوٹے پہ ایک آسامی ہے نمبر ٹو پہ پہ کہیں سیسٹینو ٹائپیس کی گریڈ ہے بی ایس پورٹین دو آسامی ہے انٹر میریٹ کی بنیاد پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں کم سے کم ایٹی وٹ پر منٹ آگ کی شورٹ ہینائیٹک سپیڈ جبکہ فورٹی وٹ پر منٹ آگ کی ٹائپنگ سپیڈ ہونا لازمی ہے کمپیوٹر کے والے سارے کے پاس نوہا ہونی چاہیے اوبر میریٹ پہ پورے پاکستان سے ایک آسامی ہے پنجاب مریڈ پر ایک اصامی ہے پنجاب اومنس پر ایک اصامی ہے جبکہ کے بکی کے مریڈ پر ایک اصامی ہے نمبر 5 ہے ویکنسی ہے دوبلیکیٹ مشین اپریٹر ڈی ایمو کی گررڈ ہے بی ایس ور ایک اصامی ہے پرمیلی پاس تعلیم ہونا ضروری ہے آپ کے پاس نوہا ہونی چاہیے آپ کو ترضی دی جائے گے 18 سے 30 سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اور یہ اسامی لوکل بیسس پہ یعنی کہ صرف اسلام آباد کوٹے کے لوگ اپلائے کر سکیں گے نمبر سکس پہ بھی کہیں سی نائب کاشت کی گریڈ ہے بی ایس ون ایک اسامی ہے پرامری پاس تعلیم ہونا ضروری ہے 18 سے 30 سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں یہ بھی اسامی لوکل بیسس پہ ہے نمبر سیبن پہ بھی کہیں سی یہ فراش کی گریڈ ہے بی ایس ون ایک اسامی ہے پرامری پاس تعلیمات کے پاس ہونا ضروری ہے اٹھارہ سے تیس سال تک کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہ آسامی بھی لوکل بیسز پر یعنی کہ صرف اسلام اور ڈومی سیر ہلڈر اپلائی کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ ان کا ڈیسیبل ہونا ضروری ہے یعنی کہ آپ کے پاس ڈیسیبل کوٹے والا انیسی جس کے اوپر ویلچئر بنی ہوئی ہوتی وہ ہونا لازمی ہے جو بھی لوگ اپلائی کریں گے ان میں سے شورٹ لسٹ لوگوں کو ٹیسٹ انٹرویو کے لیے بلا لیا جائے گا پانچ سارا ریات آلیڈی شامل کر دی گئی ہے تو آپ کو مدید ریات نہیں دی جائے گی جو بھی لوگ انٹرسٹڈ ہیں ان کو نیشنل جوب پورٹل پر جا کے اپلائی کرنا ہوگا کیسے کرنا ہے بھی وہ آگے میں دکھا دوں گا پہلے سا سرکاری ملاتی میں تو آپ کو اے نو سی لے کے اپلائی کرنا ہوگا آپ ایک ساتھ ایک انسیس کے اپلائی کرنا چاہے جب آپ کو ٹیسٹ انٹرویو پر بلائے جائے گا تو آپ کو اپنے ارزینل ڈاکومنٹس لے کے آنے ہوں گے اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے کیسے لیکنے کے لیے ہم ایک ساتھ کھولیں گے جس بھی ویکنسی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس ویکنسی پہ جا کے آپ اپلائی کرنا ہو پر کلک کر دیں مثال کے دور پر آپ یوڈی سی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اس پر کلک کر دیں گے آپ کے سامنے تمام ڈیٹیل دوبارہ ہیں آپ پر لکھی ہوئی آ جائیں گی آپ لگن یا سین اپ پر کلک کر دیں اگر آپ کے پاس پہلے سے اکاؤنٹ ہے نجپ کا تو آپ یہاں پر ڈائریکٹ سین این کر لیں اگر نہیں ہے تو آپ نے پہلے سین اپ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے سیمپل ہے آپ کا اکاؤنٹ دس منٹ کے اندر بن جائے گا بننے کے بعد آپ سی آگے سائننگ کریں گے تو آپ دوکومنٹس اپلوڈ کریں گے تو آپ کی اپلکیشن کے پاس سمیٹ ہو جائے گی تو دوستو یہ جی کمپلیٹ ویڈیو نیشن ہیریٹیج اور کلچر ڈیویجن میں آنے جوپس کے حوالے سے امید ہے ویڈیو کو پسند آئی ہوگی مزید کو سوال تو کمیٹ بکس میں پروش سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا اور آپ نے میرا چنل ابھی تا سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلیس کو سبسکرائب کر دیں thank you so much for watching my video